جتنی بھی گہمہ گہمے چل رہی ہے ٹریڈ اینڈسٹری پہ ہماری کتنا اس کا اثرات مرتب ہوگا بہت شکریہ آپ کی بریک سے پہلے شاہدہ وزارات صاحبہ اور حارم صاحب جو ہے وہ گفتور کر رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا سروائیول ہے کے نہیں بات یہ کہ حارم صاحب اپنی جگہ صحیح تھے شاہدہ باجی اپنی جگہ صحیح تھی مگر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہم اسی طریقے سے حکامات مانتے رہیں گے ہمارے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اور علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی معیشت دانوں سے واسطہ پڑتا ہے جو صرف بجٹ بھی پیش کرتے ہیں تو سیاست کے لیے اور یہ بجٹ جو پیش کیا ہے یہ سیاسی بجٹ ہے دیفنیٹلی انہیں اپنی سیاست بچانی ہے انہیں ملک نہیں بچانا ان کی پریورٹی کچھ اور ہے مگر میں ان تمام لوگوں کو سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی سیاست چلنی ہے تو اس ملک کے چلنے سے چلنی ہے اس ملک کو اگر پریورٹی دیں گے اس ملک کے لیے جائیں گے تو آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو سب کچھ مل جائے گا اگر سخت وقت آتا ہے تو نرم وقت بھی آتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اکنومی کو ڈبویا ہے یہاں میں آپ نے کہا کہ ٹریڈ اور اکنومی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے ٹریڈ اور اکنومی فرسٹریٹ ہے بات یہ ہے کہ ہم پچھلے پچھتر سال سے اگنور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے اوپر اسی قسم کے سیاسی معیشت دانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن سے ٹائم لینے کے لیے ہمیں ہفتوں لگتے ہیں اور ملنے کے لیے وہ ایسے ملتے ہیں جیسے ہم غلام اور وہ آقا ہے تو جب تک یہ کونسپٹ ختم نہیں ہوگا سادگی نہیں آئے گی اور سادگی کے ساتھ معاملات کو لے کے نہیں چلا جائے گا جب تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اکنومی پلس اوور آل سیچویشن بہتر ہو سکتا ہے